یہاں جا آپ نے اتنے بڑی امیر ہندو جو سیڑ تھا اس کی حویلی دیکھی کیسا لگا آپ کو یار بڑا دکھ ہوا یقین جانے دیکھو لوگوں نے کتنے شوق سے لگن سے اور کتنی محنس سے کس طرح بنائی تھی کیا انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہاں سے ہمیں اس طرح نکالا جائے گا ہائے گائز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو بیک آج کا ویلوگ بہت کمال ہونے والا ہے کیونکہ آج کا ویلوگ میں بنا رہا ہوں افضال ریحان کے ساتھ اور یہ ویلوگ جو ہے پارٹیشن کے ساتھ ٹائم انیس سو سنتالیس کے ٹائم جو امیر ترین لاہور کے ہندو تھے جن کا نام تھا بلاکی مل شاو ان کے نامتے ہیں اور یہ ان کی حویلی ہے یہ جو خوبصورت آپ اس کا سٹرکچر دیکھ رہے ہیں یہ بہت خوبصورت ہے یہاں سے نظر آتے ہیں اس کو اندر کے جو کمرے ہیں اور اندر کا سنگھاسن بنا گیا ہے بنایا گیا تھا اس دور کا بہت خوبصورت ہے ہاں میں ادھر بھی آپ کو لے کر جانے والا ہوں میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ جو بلاکی مل شاو تھے یہ بہت امیر تھے اس دور کے اور یہ ان کا جو کاروبار تھا وہ سود کا کاروبار تھا ہندو مسلم اور دوسرے جتنے بھی مجورٹی منورٹ کی سارے لوگ تھے ان کے پاس آکے سود پہ پیسے لیا کرتے تھے اور اپنے بزنس اور گھر کے جو کام کاجوتے ان کے لیے یہ استعمال کرتے تھے یہ جو کمرے آپ دیکھ رہے ہیں یہ پور سرار کمرے ہیں یہ ان کی جو بلاکی مل شاو کی فیملی کے سامان اس کے اندر بھی بھی پڑا اور یہ جو کمرے ہیں بہت عرصے دراز سے یہ کمرے بند ہی ہیں اور بلاکی مل شاو سے دور دراز سے امیر اور غریب سب ان سے سود پہ پیسے لیا کرتے تھے جن میں اگر ہم ذکر کریں تو سرسکندر حیات جو ہیں ان کا نام بھی آتا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے جو بیٹے اور بیٹیوں کی شادی کی جب انہوں نے ان سے پیسے لیا اور وہ پیسے جب ان سے واپس نہ ہو سکے سرسکندر حیات سے تو ان کی جو ہارٹ اٹیک کا سبب بنا اور وہ اس دنیا سے چل بس ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس حویلی کے بلکل ساتھ ہی ہے جو ہیرہ منڈی ہے جہاں پہ رکس ہوا کرتا ہے اسی زمانے میں تو ان کے جو بیٹے تھے وہ بہت جایا کرتا تھا اور وہاں پہ پیسے اڑایا کرتا تھا جو وہاں پہ رکس کرتی تھی ان پر تو ایک دن کیا ہوا کہ بلاکی ملشاہ جاتا ہے اور اپنے بیٹے کے سامنے جا کے بیٹھتا ہے اور پیسے اڑاتا ہے تو جو بلاکی ملشاہ کا بیٹا ہوتا ہے ان کے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں اور جو رکس کرنے والی ہوتی ہیں وہ ان کے جو والد ہوتے ہیں ان کی طرف مال ہوتی ہیں اور پھر جب واپس آتے ہیں تو ان کا بیٹا یہ سیکھتا ہے کہ رکس کرنے والے جو ہوتے ہیں یہ صرف پیسے کے جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے یہ ان کے لیے ہی ڈانس کرتی ہیں تو اس کے بعد انہوں نے رکس جہاں پہ یہ کوٹھا ہوا کرتا تھا وہاں پہ جانا انہوں نے بند کر دیا اور جو رکس کو چلانے والے تھے اس زمانے کے وہ آئے اور کہا کہ اس رات جتنا بھی آپ کا پیسہ لگا وہ واپس دے لو اور ہمارا یہ جو ناچ گانا یہ مکمل طور پر بند ہو جائے گا اگر آپ نے اپنے بیٹے کو نہ بھیجا تو تو یہ کہاوتیں یہ ادھر اردگرد کے لوگ سناتے ہیں مزید اگر ہم دیکھیں تو یہ بہت خوبصورت حویلی ہے اس دور کا جو ریڈ ماربل ہے یہ جو پتھر ہے یہ لگایا گیا ہے یہ جو دروازے ہیں یہ بہت پرانے اور خوبصورت دروازے اسی زمانے کے بنے ہوئے ہیں اور اس کا جو باہر کا وائٹ وائٹ ہے یہ سٹرکچر بناوا یہ بہت کمال کا ہے اور مزید میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو اس کے ساتھ جتنے بھی کمرے ہیں اور بھی یہ چار منزلہ مارت ہے اس کے ساتھ جتنے بھی اور بھی کمرے ہیں سارے کے سارے اسٹیم بند ہیں اور یہ صرف اوپر سے چاند ایک کمرے جو ہیں یہ حال نمائیے کھلے ہیں اور اس میں جو ہیں ابھی چپل کے کارخانے جو ہیں وہ چل رہے ہیں اور باقی جو کمرے ہیں وہ بہ بند ہیں اور سامنے یہ دیکھنے خوبصورت سنگھاسن جو ہیں یہ بہت ہی نفیز قسم کا جو ماربل ہوتا ہے اس سے یہ بنایا گیا ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت ہے جی گائز تو آج کے ویلوگ کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ ہمارے ساتھ ہیں افزار ویہان صاحب جو کہ جنگ نیوز پیپر کے کالم نگاہ رہے ہیں اگر ہم ہندی میں بولیں تو ان کو پتر پار بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ایک بہت اچھے رائٹر ہے انہوں نے اپنی فیمس چار کتابیں لکھی ہیں اگر ہم لاہور کی تاریخ کی بات کریں تو سر افزار ویہان سے زیادہ شاید کوئی اور نہیں جان سکتے اور اس کے علاوہ انہوں نے لاہور کو بہت اچھے طریقے سے دیکھے انہوں کے جو بزرگ تھے وہ لاہور کے بہت اچھے طریقے سے لاہور کے بارے میں جانتے تھے اور مزید ہم افزار ویہان صاحب سے بات کریں دیکھو لوگوں نے کتنے شوق سے لگن سے اور کتنی محنس سے کس طرح بنائی تھی کیا انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہاں سے ہمیں اس طرح نکالا جائے گا کسی کے ہنستے بستے گھار ہو بال بچے رہ رہے ہوں تو اس کو جب نکلنا پڑتا ہے آپ مجھے سوچیں آپ صور کریں کہ ہمارے گھاسے کو کہے جل سے بھاگ کے نکل جاؤ نہیں تو مارے جاؤ گے تو انسان پر کیا گزرتی ہے اتنی عذیت اتنی عذیت اتنی تکلیف میں تو تب سے لے کے اس عذیت اور اس تکلیف کا حساس لڑا رہا ہوں جو لوگوں کو پوچھائی گئے پاکستان گورنمنٹ نے اس کی کیئر کیوں نہیں گئے جتنے بھی اساس سے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو جتنا الہور یہ اقدیمی سارا ہے اس کی تو بڑی اچھالا تھارٹی بھی بنائی ہوئی ہے اس کو انٹرنیشنل سطح سے فنڈز بھی ملے ہیں یونیسف یا اس طرح تو بیرے خیال میں اس طرح نہیں اس کو ضرب نہیں کیا جو کیا جانا چاہیے تھا میں کہتا ہوں ابھی بھی جو جو چیزیں ابھی ہیں بجائے اس کے مزید توڑ پڑ ہو ان کو بھی محفوظ کیا جانا چاہیے اس کی اوریجنل آلت میں یعنی یہ نہیں ہے نئے پلادے اب دیکھو جگہ جگہ پلادے بن رہے ہیں لیکن کچھ چیزیں تو رہنے چاہیے یہ لاہور کی پہچان ہے ان کی براست ہے اندرونے شہر تھا ہی زیادہ تارے ہندووں کا میں آپ کو بتاؤں میں تو کی اسٹری بتاؤں گا میں نے کافی اس پر پڑھا ہے کہ لاہور باز ہے بیسیکلی ہندو سٹی اور یہاں کی مور دن ایٹی پرسنٹ جو پراپرٹی ہے اس کے والی وارث مالک ہندو تھے اور عبادی بھی تقریبے ہندووں کی کوئی کام نہیں تھی کیونکہ وہ جو ہم بگر لیتے ہیں نا کہ مسلم مجالٹی عبادی کی لاہور میں وہ لاہور کے جو مضافات تھے قصبے تو ان کو ڈال کے لی جاتی ہے اگر خالص لاہور سٹی کو دیکھا جائے اس میں ہندووں کی عبادیاں تو آپ دیکھیں مالٹون اب کتنی رضا بلدس عبادی بنی سیر گنگا رام نے اور اس میں اتنی بڑی بڑی وہ بلڈگیں کوٹھیاں آج تو ان کو پوشن میں بنا دیئے گئے ہیں چھوٹی کر دی اس طرح یہ دیکھیں میں سبر کی آنکھ سے وہ چھانک رہا تھا یا کتنی رہنکیں ہوتی ہوں گی اس علاقے میں بستے ہوں گے یہاں ملے ٹھیلے یہاں اچھا جن لوگوں کے نام الارٹ ہوئی وہ خود یہاں نہیں رہتے نہیں رہتے اب نئے لاکھوں میں چلے گئے ہیں اور کئی جگہوں پہ کیا ہے کہ وہ جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ جو اتنا بڑا ساہوکار تھا کہ لہور کے بڑے بڑے لوگ اس کے مقروض تھے جی اس کے ویلی کا کیا سلوک کیا گیا ہے یہ یہ دیکھ کے نا میرا دل دکھی ہو جاتا ہے اور میں کہتا ہوں کہ جو بھی اگر پارٹیشن کی بھی تھی ابوادیوں کا انخلاف ہونی ہونا چاہیے تھا ابوادیوں کو کیوں ڈسٹرپ کیا گیا اب بنا لیتے ملک جی جہاں ہے نا یہاں ابھی بھی مطلب کئی راکے ہیں جہاں ہندو ہمارے بھائی رہ رہے ہیں مٹھی شہر میں ایٹی پرسنڈ ہندو ابھی بھی ہیں جی مٹھی شہر میں ایٹی پرسنڈ ہندو ابھی بھی ہیں میں یہی کہہ رہا ہوں ہاں لہور میں اگر کیا بگڑ جاتا ہے ان لوگوں کا اگر یہ ابوادیوں کو نہ ڈسٹرپ کرتے لوگوں کو میں سمجھا ہوں کہ کس کا بلواہ ہوتا ہے نا لٹیرے لوگ اس میں آگے 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 آیتیں شرفاق گھروں میں گھج جاتے ہیں یہاں کچھ ایسے ہی حدات ہوئے کہ جو موززین تھے وہ گھروں میں چلے گئے اور جو لفنگے تھے جو لوت مار کرنے والے تھے ہر طبقے میں ہوتے ہیں اور پھر اس کی ضمنداری میں سوئی تا ہوں لے کی قیادت میں بھی جاتی ہے مسلم لے کی قیادت تفرد بنتا تھا جس طرح مہاتمان گاندی ادھر جا کے دیکھیں نا کلکتہ کے ایریہ میں جو مغربی بنگال تھا اس نے اپنی جان جوکوں میں ڈال کے کھڑے ہو گیا نواخلی کے علاہات دیکھیں آپ پڑھ کے یہاں دیکھیں ملتان میں جو کچھ ہوا جو کچھ راول پنڈی میں ہوا جو کچھ سیل کوٹ میں ہوا یعنی یہ سارے بڑے دیچے ایریہ تھے سیولیزیشن کے لئے آسے اور لاہور کو لاہور کا تو دکھ بھولے نہیں بھولایا جا سکتا تو یہ اس میں کرتے ہیں ہم بھی کام لیکن میرا بات چلے تو میں کہوں کہ اب بھی یہ کوئی یون کے تحت ایسا معاہدہ ہو کہ جو جس کی پراپرٹی تھی وہ اس کو ملیں اور وہ آکے اس کے رپیر کریں لوگ رہنا چاہیں رہیں دشونیاں ختم ہو تاکہ اگلا قدم ہم بڑھیں کہ لوگ اپنے اپنے اگر کو ان کے لاتوں میں سے آکے رہنا چاہے کریتنا چاہے یا ادھر کے یا ادھر کے لوگوں کو یعنی یہ ختم ہو یہ جبر کا جو محور ہے کیوں جبر ہے بھئی لوگ مجھے میرے شہر سے کوئی نکال دے یا یہ سوچ کی انسان دکھی ہو جاتا ہے کیوں بھئی دکال دیا جائے میرے بڑوں کا میرے بزرگوں کا میرا اپنا یہ ساری چیزیں جو دیکھتے ہیں سچی بات ہے یہ میں اس کو ایک سانیہ یا علمیہ کہوں گا تریجڈی کہوں گا جو اس کتے میں رواہ رکھی گئی ہے اور اس کا حال اس کے سواہ کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم یہ نفرت کی جو بھی مفادات پرستی کی گیم میں چل رہی ہیں ان کا ابھی دیکھیں نا میں ان سے آپ یہاں سروے کرویں ہر بندہ یہ کہے گا کہ ہمیں انڈیا سے تجارت کھولنی چاہیے بے شک کہ عوام دشمنیاں اور کیا ہے یعنی ہم نے عوام کو مہنگائی کے میں دبویا ہو گیا ہے لیکن دشمنی ہماری ختم ہونے کا نام نہیں دے رہی ہے ہمارا ہمارا ان سے دیکھ لیں کتنا کمپیر کمپیر گئے نا انڈیا سے وہ کتنا ہار فیلڈ میں آگئے ہیں ایک کنپار سا بندہ بتا رہا تھا کہ انٹر نیشنل کمپییاں جو ہیں ساری کی ساری انڈیا کا روک کر رہی ہیں پاکستان کا روک نہیں کر رہی اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے مہر کو ادھر کنی جانا تھا میرا خیال ادھر اب دیکھیں یعنی انہوں نے اتنی فیلٹیز دی ہیں یا ادھر اتنی اٹریکشن ہے میں آپ کو سچائی بتا ہوں میں باہر کے ملکوں میں جاتا ہوں تو پہلا لوگوں کا اکسس پسچن ہی ہوتا ہے آئیو انڈیا آئیو فرام انڈیا اس طرح بچے رہتا ہے تو میں تو اومن کہتا ہوں جی جی میرا ساتھ والا کہتا ہوں میں کہتا ہوں جی وہ بیسٹی کے لئے تو ہم انڈیا نہیں ہیں بس وہ ذرا پیشتے ہمارے بڑوں سے تھوڑی گلتی ہو گئی تھی تو کچھ ایسے لوگوں تھے جن کو پراپرٹی پر نظر تھی لوٹ بار میں تو اب آپ کو میں بتاؤں انار کلی آپ کسی دن جائیں گے میرا دادا مجھے کہا کرتا تھا بیٹا وہاں ایک دکان ہوتی تھی مسلمانوں کی ساری کے ساری باقی جو انار کلی ہے توٹل اس لقت آپ کو پتا ہے پری پارٹیشن جو انار کلی ہے وہ حبت ہی لاہور کی کاروبار کی شالمی بھی حبت ہی تو یہ ادھر بھی آگ لگائی گیا ادھر بھی کیا گیا مقصد تھا کہ یہ لوگ نکل جائیں تاکہ ہم پراپٹی قبضے کرنے جو کھاکپتی سے بلاکپتی سرہ بن گئے